موسیقی راجحون کی فصیل اور جھیل کے درمیان ریت کی ایک تنگ سی پٹی تھی کہیں یہ پٹی دس پندرہ فٹ چوڑی تھی اور کہیں دو تین فٹ رہ جاتی تھی کئی جگہ ایسی تھی جہاں یہ پٹی موجودی نہیں تھی اور جھیل کا پانی فصیل رما دیوار کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ رسی ایک ایسی ہی جگہ پر جھون رہی تھی غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ چمرے کی ایک مضبوط پیلٹ ہے اس کے بارائی سیرے پر لکڑی کی ایک بریس چلسی تھی اور نچلے سیرے سے ربڑ کا ایک تھیلہ سا بنا ہوا تھا کھلے مو والے اس لچکیلے تھیلے کو عام طور پر بھوکا کہا جاتا ہے اور اس سے کومے کے اندر سے پانی کھینچا جاتا ہے اب ساری صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی فصیل کی اوپر لگے ہوئی چلسی کے ذریعے جیل میں سے پانی کھینچا جاتا تھا یہ انتظام کرنے والوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرف سے برفاب جیل کو پار کرے گا اور اس چلسی اور رسی کو کمند کے طور پر استعمال کرنے کا پروگرام بنائے گا رات کے اس پہر فصیل کے یہ حصہ بنکل تاریخ اور بڑی حد تک خاموش نظر آتا تھا چلسی کے ادگد کسی طرح کی نکلو حرکت کے اثار نہیں تھے میں کیسے چڑھوں گا میں نے سرگوشی کی تم چڑھو گے نہیں چڑھائے جاؤ گے وہ بولا اس کے بعد اس نے اپنے کندے سے رائفل اتار کر ربر کے بھوکے میں رکھ دی اور مجھے بھی ایسا کرنے کی ہدایت کی پھر سرگوشی میں کہنے لگا میں اوپر جا رہا ہوں اوپر پہنچ جاؤں تو تم بھوکے میں بیٹھ جانا میں چرخی گھنبا کر تمہیں اوپر کھینچ دوں گا وہ اتنی اٹمنان سے بات کر رہا تھا جیسے تیس پینتیس فٹ کچھ ہی فصیل پر نہیں کسی گھر کی قدے آدم باؤنٹری وال پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے اور وہ ایسا انداز اختیار کر بھی سکتا تھا کودنا پھلانگنا اور چڑھنا اترنا اس کے پیشے کا حصہ تھا میں نے کہا اگر اوپر جاتے جاتے تم زیادہ اوپر چلے گئے تو تو تم میرے ساری بیویوں سے شادی کر لینا اور میرا لاہور والا مکان بیج کر میرے حلقے کے ایمینے کو دے دینا بیچارہ بڑا غریب سیٹ ہے اس کے ساتھ اس نے بڑی محارت سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا فقط ایک منٹ میں وہ فصیل پر تھا اس کی دیوے ہدایت کے مطابق میں ربڑ کے بوکے میں بیٹھ گیا عمران نے مجھے اوپر کھینچ دیا فصیل پر کھڑے ہو کر میں نے راج بومن کی وسط میں جھانتا تو وہاں رنگ و نور کا سہلاب نظر آیا کچھ رنگین ہوایاں ہمارے سروں کے اوپر سے اٹھتی ہوئی گئے اور جھیل کے پانی میں گم ہو گئے عمران ہاں پراہا تھا یا تمہاری باتوں میں تو اتنا وزن نہیں لیکن خود کافی وزنی ہو اور تم دونوں طرف سے ہلکے ہو تمہیں بھی زبان لگ گئی ہے کوئی بات نہیں اگلے آت پون گھنٹے میں تمہاری بولتی ضرور بند ہو جائے گی بے فکر رہو اگر ہوگی تو دونوں کی ہوگی لو لگ رہا ہے کہ کام شروع ہونے والا ہے عمران نے کب میں دیکھتے ہوئے کہا دو پہرے دار چھوڑی فزد پر چلتے ہوئے سیدھے ہماری طرف آ رہے تھے ہم دونوں نے چہرے ایک طرف کر لی اور باتوں میں مصرف ہو گئے این ممکن تھا کہ یہ پہرے دار ہماری طرف پوجود یہ بغیر گزر جاتے یقیناً گزر جاتے مگر یہاں ہم سے ایک غلطی ہوں جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلا ان پہرے داروں کی سرخ پگڑیوں کی وہ نیلی دھاری تھی جس کا مطلب تھا کہ یہ ہم سے سینئر ہے مرویجہ اصول کے مطابق ہمیں ان کو نمستے کہنا چاہیے تھا ہمارے خاموش رہنے کے سبب وہ ٹھٹک گئے انہوں نے مڑ کر ہمیں دیکھا اور پھر روک گئے ان میں سے ایک ٹارچ کی دوشنیم پر پھینکی تمہاری ڈیوٹی کہاں ہے اس نے سخت لیجے میں پوچھا اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح چونکا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ حرکت اس کی موت پر مہر تصدیق لگا چکی ہے عمران کی بھرپور لاتس کے سینے پر پڑی پیچھے کو لڑکرانے کے لیے اس کے پاس ڈیڑھ دو فٹ سے زیادہ جگہ نہیں تھی وہ پیچھے گیا اور پھر دیوار پر سے جھیل کی طرف پرواز کر گیا دیوار یعنی فسیل کی مٹائی سے نیچے زیادہ تھی وہاں ایک کنارہ سا بن گیا تھا بدکسمہ شخص پہلے اس کنارے سے ٹکرایا پھر جھیل کے برفا پانی میں چلا گیا دوسرا شخص کا بھی قوی حکل تھا اس نے مجھ پر اندرددھ ہاتھ چلایا وزنی مکہ میری تھوڑی پر لگا گردل کو لگنے والے دھچکے کے سبب میری نیم مندومل زخم میں تیسے سی اٹھل اور دماغ میں چنگاریاں سی بھر گئی اس ہٹے کٹے شخص کا دوسرا وار میں نے جھپ کر بچایا اور اس کے سر پر ایک زوردار چوابی مکہ رسید کیا وہ گھٹنوں کے بل گیا میں نے اندردھ دھو اور مکہ اس کے کھوپے پر رسید کیے وہ پٹ سے گرا اور اس کی ناکھ سے خون جاری ہو گیا میرے زوردار مکوں کا وہی نتیجہ نکلا تھا جو اس سے پہلے مکہ عبد الرشید کی حویلی میں نکلا تھا میں نے پورے تیاش سلمان سنو کے سر پر دو تین ضربے لگائی تھی اور اس کے ناکھوں سے خون چھوٹ گیا تھا اسی دوران میں ایک قریبی بجی کے پیچھے سے ایک نہای جوشیلہ پہلے دا نکل کر عمران پر چھپٹا غالباً اس کے جوشو خروس میں کچھ حصہ شراب نوشی کا بھی تھا وہ بھی یہ بات فراموش کر گیا کہ اگر اس کا وار خالی گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا عمران نے پھوتی سے ایک طرف بٹ کر خود کو اس کی ہندی زد سے بچایا وہ رپٹ کر گرا ایک سیکنڈ کلیف سیل کے کنارے سے نظر آیا پھر ڈکارتا ہوا ہاتھ پہ چلاتا ہوا جیل کی طرف پرواز کر گیا بچہ بھی سیکھ رہا تھا عمران نے گہرائی میں دیکھتے ہوئے تاثر سے کہا پھر بھول کر ٹارس کی دوشنی اس پہرے دار کے چھرے پر پھینکی جو ابھی تک دیوار کے اوپر ہی تھا اس کا سامنا مجھ سے ہوا تھا اس کے ناک سے خون بہ کر اس کی گنی موچوں کو بھول رہا تھا یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے میں نے پوچھا سر کی ہڈی ٹوٹ کر مغز میں گھوچ جائے تو اکثر لوگ زندہ رہنا پسند نہیں کرتے عمران نے کہا اور مجھے ذرا حیرت سے دیکھ کر ٹارس بجھا دی یہ فصیل قریباً تین فٹ چوری تھی کہیں کہیں باقاعدہ برجیا تھی اور وہاں اس کی چورائی چھے سے آٹھ فٹ تک تھی ہم دونوں نے مردہ پہرے دار کے لاش کسیٹ کر پینتیس فٹ نیچے یقبستہ جیل میں پھینک دی اور محافظوں کے انداز میں اکڑ کر چلتے ہوئے سیڑوں کی طرف پڑھے سیڑیاں تیہ کی اور ایک کھلے آہاتے میں داخل ہو گئے یہاں راج بھوون کے بیس چھوں ملاسنے میں محافظ بغیرہ جمع تھے کچھ ڈھول کے تھاپ پر رکس کر رہے تھے کچھ ساز بجا رہے تھے یہاں وہاں مٹھائی بھی تقسیم ہو رہی تھی عمران نے سلگوشی میں کہا ایک نئے آقا کے نئے ظلم قسینے کا کتنا رچاؤ ہے ان لوگوں پر عمران ٹھیک کہہ رہا تھا ظالم ابن سالم اور مظلوم ابن مظلوم کی روایہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے ہم نے بھی تھوڑی سی مٹھائی لی اور حلہ گلہ کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگے ہمارا روح سنہری کلسوں والی اس بلندو بالا عمارت کی طرف تھا جو جنریٹرز کی روشنی سے پوری طرح جگ مگا رہی تھی سیکل اور رنگ برنگیں کمکمے تھے اور ابھی مزید لگائے جا رہے تھے یہی عمارت اسٹیٹ کے طاقت اور فرما روا رائے وشوہ نات عرف حکم جی کی جائے رہائش تھی عمران کے معلومات کے مطابق سفید چمنی والے جات کا اشرت کر رہا بھی اسی عمارت کے ساتھ تھا یہاں آ کر میں نے اور عمران نے نوٹ کیا کہ جن پیرے داروں کی پگڑیوں میں دھاریاں تھی وہ سینئر تھے اور عام پیرے دار پاس سے گزرتے ہوئے انہیں بقاعدہ سردھکا کر تعظیم پیش کرتے تھے ہم نے بھی یہی وطیرہ اختیار کیا اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا آمنہ سامنا بغفردی افراد کے ساتھ کم سے کم ہو فصیل کے عظیم و شان مین دروازے سے وہ خاص تاس مہمان اندر داخل ہو رہے تھے جنہیں اس پر مسررت موقع پر اندر آنے کی اجازت ملی تھی ان معزز مہمانوں کی شاندار گاڑی اور پگیاں باہر ہی روک لی گئی تھی وہ پیدل اندر آ رہے تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ بیگمات پی تھی کچھ مقامی طبائفے سنگ محمر کے ایک چھوٹے میں رکس کر رہی تھی ان کا لباس رکھ سے بڑھ کر اور رکھ لباس سے بڑھ کر ہی جان خیز تھا وہ گانا بھی گا رہی تھی یمہ یمہ بس آج کی رات ہے زنگی کل ہم کہاں تم کہاں کچھ اس طرح کا گیت تھا گیت کی لائریں موسیقی پھڑکتے جسم اور آتش بازی یہ سب ملجر کا عجیب سے سما باندھے تھے اور صورتحال میں ہم دونوں ایک نہیت خطرنا کی راتے کے ساتھ دیرے دیرے حکم جی کی رہائشگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ دیکھو ادھر حجوم ہے عمران نے ایک جانی بھی اشارہ کیا یہ جگہ حکم جی کی آلی شان رہائشگاہ کے این سامنے تھی ہم لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے اس حجوم کی طرف بڑھنے لگے ایک جگہ رنگ برنگے فواروں کے درمیان کھلے آہاتے میں پردیوش لوگوں کی ایک ٹولی نظر آئی ان میں عورتیں بھی تھی بلازم پیشہ افراد بھی تھے اور محافظ بھی کسی مقامی رسم کے مطابق یہ لوگ ایک دوسرے پر چینی پھینک رہے تھے اور چہروں پر رنگ مل رہے تھے یہ لگتا تھا کہ ہولی کے بغیر ہولی منائی جا رہی ہے عمران نے آگے بڑھ کر ایک محافظ کے چہرے پر رنگ بلا تو جواباً اس نے بھی بہت سا رنگ عمران کو مل دیا عمران نے گلے رنگ کی مٹی بڑی اور میرا چہرہ بھی رنگ دیا اس کوشش میں ہم دونوں کی پگلیاں گر گئے ہم نے پگلیاں دوبارہ پھر سر اوپر رکھی پہلے تو میں نے عمران کی سرکت پس سے پس کی شوخی سمجھا لیکن پھر اندازہ ہوا گئے شوخی کی آر میں ہم دونوں کافی حد تک اپنی شناخت پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں حجوم بڑھتا جا رہا تھا بہت سے لوگ اپنی رنگ برنگی پگلیاں لہرہ رہے تھے ان میں راج بھومن کے گارڈز کا ہی بھی شامل تھے عمران نے بھی پگڑی اتار کر لہرانی شروع کر دی کسی طرف سے نعرہ بلند ہوا ہمارے حکم جی کی سیکڑے لوگوں نے ایک ساتھ جواب دیا جے ہمارے ولی اہد کی سیکڑے لوگوں نے کہا جے ہم بھی نعروں میں شریک ہو گئے اور قدم قدم آگے بڑھتے رہے عمران نے میرے کانوے سرکوشی کی لو آج حکم جی کو بھی دیکھو کہاں وہ دائیں طرف دیکھو بالکونی ہو اور پھر میں نے واقعی سے دیکھ لیا وہ مجھے پہلی بار نظر آیا تھا میں نے اس کے بارے میں جو تصور قائم کر رکھا تھا وہ اس سے زیادہ باروں اور روچہ لمبا تھا اس کے قد و قامت میں کچھ عمل دخل شاید اس کی چمکتار پگڑی کا بھی تھا جو اس نے بڑے شہانہ تھاٹ سے بات رکھی تھی وہ کافی دوری پر تھا اس کے گلے کی نہایت قیمتی مالائے اور انگشتریاں وغیرہ بھی چمک دکھا رہی تھی بالکونی میں اس کے ساتھ شاہی خاندان کے اور بھی کئی مردوزن موجود تھے ان میں زرک برد لباسوں والے چار رانیاں بھی موجود تھی تاہم مہارانی رتنا دیوی یقیناً ان میں نہیں تھی کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق بچہ اسی کو تولد ہوا تھا یکا یک مجھے لگا کہ میرے جسم کا سارا لہو میرے سر کو چڑھ رہا ہے آنکھوں کے سامنے نیری پیری چنگاریاں اڑنے لگیں دل اتنی شدہ سے دھڑکا کے لگا پسنے توڑ کر باہر نکل آئے گا بالکونی میں موجود افراد کے درمیان میری نگاہ شیطان آزم جارج گورا پر پڑی اپنے نہای سرخوں سفید چرے اور نمائے قد کاٹ کے سبب وہ علیدہ پہچانا جا رہا تھا ہاں یہی تھا وہ شخص جس کے خون کی پیاس روز و شر میرے اندر بڑھتی اور پھیلتی جا رہی تھا اسی نے میری سلطانہ کو روندہ تھا اسی نے اسے توڑ پھوڑ کر ناقابل شناخت بنایا تھا اسے کوئی حق نہیں تھا کہ مسکرانے شاہی بالکونی میں کھڑے ہو کر چہتنے کا سانس لینے کا اور زندہ رہنے کا ہاں کوئی حق نہیں تھا عمران نے بھی جارج گورا کو بالکونی میں دیکھ لیا تھا ہم دونوں نے ایک دوسرے سے نگاہ ملائی اور اس بے پناہ حرارت کو محسوس کیا جو گورا کی شکل دیکھنے کے بعد ہمارے رگو پے میں دوڑے ہی تھی لیکن ہمارے اس شیطان کے درمیان بھوت فاصلہ تھا بہت سی رکاوٹے تھے بالکونی خاصی بلندی پر تھی اور بالکونی کے آگے ایک وسیع رکوے کو بالکل خالی رکھا گیا تھا اس رکوے کے گرد آہنی باروں اور محافظوں کی دوری تحریک خطاروں نے حد بندی کر رکھی تھی ہم جانتے تھے کہ بس ایک ہی حد تک آگے جا سکتے ہیں زیادہ آگے گئے تو مشکل قرار پائیں گے پھر بھی ہم کوشش کرنا چاہتے تھے شاید کوئی راہ مل جاتی اور شاید ہم کسی ایسی جگہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے جہاں سے جارج گورا پر رافل کا فائر کیا جا سکتا حالانکہ کسی ایسی کوشش کی کامیابی کا امکان بہت کم اور پکڑے جانے کا اندیشہ بہت زیادہ تھا تب میرے نرز جارج گورا کے ساتھ کھڑے دو دوسری افراد پر پڑی ان میں سے ایک مر تھا دوسری عورت اس عورت کو بھی میں سیکروں میں پہتان سکتا تھا یقیناً یہ ماریا تھی اسے ہم نے اپنے شرائط منوانے کیلئے غوا کیا تھا لیکن یہ ہمارے گروپے غدار کو ایک رشوت پیش کر کے فرار ہو گئی تھی ماریا کے ساتھ جو شخص کڑا تھا وہ بھی میرے لئے اجنبی نہیں تھا یہ سرجن سٹیل تھا ماریا کا شوہر نامدار اسی نے میرے جسم میں وہ منحوس چیف رکھی تھی جس نے ایک تبریل عصر تک مجھے پابندے سلاسل کیا اور میں مسلسل کوشوں کے باوجی اس ٹیٹ کی حدود سے باہر نہ نکل سکا ہم آگے کو کھسکتے رہے لیکن پھر ایک جگہ روح میں رک جانا پڑا ہمیں لگا کہ اس سے آگے نہیں جا سکیں گے یہاں تواعفہ راجبہوں کی خدمتکار عورتیں بھی حجوب میں گھسنوی تھی بد مست مرد ان سے چھیڑ خانیاں کر رہے تھے کہیں کہیں یہ چھیڑ خانیاں دست رازوں میں بدل چکی تھی تاہم خوشی کے اس موقع پر یہ عورتیں کو زیادہ موتیس نہیں تھی دوسرے رفضوں میں وہ اس صورتحال کو نظر انداز کر رہی تھی اس سے پہلے میں نے حکم جی کی صورت نہیں دیکھی تھی صرف ایک مرتبہ باروندہ جیکی کے پاس چند تصویریں دیکھی تھی یہ تصویریں دراصل جیکی کی محبوبہ شکنطلہ کی تھی ان میں حکم جی بھی موجود تھا تاہم جیکی نے اظہار نفرت کے طور پر حکم جی کے چہروں جس پر دیگر حصوں پر سہی پھیر دی تھی آج حکم میرے سامنے تھا بے شک وہ آج بھی کافی فاصلے پر تھا مگر میں کم از کمی سے دیکھ تو سکتا تھا اسے حکم را کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی رحمہ کا درجہ بھی دیا جاتا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بالکونی میں اس کا انداز مذہبی رحمہ جیسا ہی ہے ایک زرنگار چوگا اس کے کندوں پر تھا اور وہ گاہے بگاہے بڑے بزیدہ انداز میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگتا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکیں گے میں نے عمران کے کان میں سرگوشی کی اور ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے عمران نے کہا جھیر کی کنارے بھی ہونچ پڑے پہرے داروں کو کسی وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے تو پھر کیا کیا جائے چڑی بیچاری کی کرے تھنڈا پانی پی مرے عمران نے تھنڈی ساس دی اچانک وہ کچھ وہ جس کے میں ہر گز توکو نہیں تھی بالکونی میں کھڑے شاہی افرام کی سخاب تو دریہ دنی نے جوش مارا حکم جی نے وہی کچھ کیا جو قدیم زمانوں سے پرشکو حکمران اپنی نیچ رایہ کو خوش کرنے کے لئے کرتے رہے ہیں اس نے مٹیاں بھر 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 کچھ چیزیں نیچے نشاور کرنا شروع کر دی جیسے کہ بعد میں معلوم ہوا ان میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ سونے چاندی کے سکے اور قیمتی پتھر وغیرہ بھی شامل تھے حکم جی کے ساتھ ہی ان کی رانیاں اور دوچہ دیگر افراد بھی شاہانہ سخابت میں شریع ہو گئے جب بالکونی کے سامنے خالی آہاتے میں قیمتی اشیاء کی جان مطبق کو باری شروع ہو گئی تو کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہ رہی لوگوں ایک سہراب کی طرح انڈے انہیں نشاہ پر جھپٹے باڑے اکھڑ گئے محافظوں کا حصہ تیتر لیتر ہو گیا یہ ایک نادر موقع تھا چلو قمران نے میرا ہاتھ کھینچ کر کہا ہم بھی اس انسانی ریلم کا حصہ بن گئے جو آہاتے کی طرف لپک رہا تھا اس اچانک بھگدر کے سبب کئی لوگ گل گئے تھے دوسرے نے رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے میں نے دیکھا کہ باوردی محافظ بھی اپنے اہم فریضے کو لاکھ مار کر قیمت اشیاء پر جھپٹنا شروع ہو گئے یہ منظر دیدنی تھا میں اور عمران باڑے پلانکتے ہوئے آہاتے میں پہنچ گئے کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا لوگ بھوکے جانوروں کی طرح قیمتی سکھوں پر جھپٹ رہے تھے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور چلا رہے تھے ہم نے بھی چند اشیاء اٹھائیں اور جھپ کر دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اب ہم بھری ہوئی ریف نے اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی چند دی سیکنڈ بعد ہم بالکونی کے این سامنے تھے یہ سنگل سخ کی شاندر بالکونی زمین سے کم و بیش تیس فٹ بلند تھی اوپر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس طرف سے اوپر جانے کا راستہ تھا ہی نہیں فقط ایک جانبی ایک چھوٹی سی گلی نظر آ رہی تھی یہ گلی غالباً محل کے اندرونی حصوں کی طرف جانے کیلئے تھی تاہم اس گلی کے سامنے حکم جی کے خصوصی محافظوں کا دستہ چوکس کھڑا تھا کیا کرے میں نے طریباً چلا کر عمران سے پوچھا یہی سے فائر کرو اس نے ہاپتی آواز میں کہا ہمیں بالکونی میں حکم جارج گورا سردین سٹیل اور ماریا وغیرہ کے بس بالا ہی دھر نظر آ رہے تھے فاصلہ کافی زیادہ تھا پھر بھی ہم نے رائفلیں سیدھی کی اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی ٹریکر دباتا لوٹ مار میں مسلوبے کھٹا کھٹا شخص توک کے گولے کی طرح عمران سے ٹکرایا عمران لڑک کھڑا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا اس کی رائفل کا میکزین علیدہ ہو کر دودھ جا گیا میں نے ایک سیکنڈ کے نیسے میں یہ سب کچھ دیکھا اور سمجھ گیا کہ اب عمران فائر نہیں کر سکے گا میں نے رائفل اندازے سے جارج گورا کی طرف سیدھی گیا اور ٹریکر دبا دیا رائفل میڈیم برس پر سیٹ تھا خوفناک تر ترہت سے فضاء گوجی اور بالکونی کی ریلنگ کے آس پاس چنگاریاں چھوٹ گئے میں نے فوراں ہی دوسرا برس مارا بالکونی میں نظر آنے والی چنکینی پگڑیا اور رنگین آنچر ایک ہی دم اوجن ہو گئے میں لوگوں سے ٹکراتا اور انہیں پھلاکتا وہ واپس پلٹا میرا ارادہ تھا کہ کچھ دور ہٹ کر بالکونی پر مزید برس پارو لیکن پھر میری نظر ایک چہرے پر پڑی اور میرا جسم سنسنا گیا یہ رنجیت پانڈے تھا وہ مجھ سے تریبر 20 میٹر کی دوری پر کھڑا تھا اس نے مجھے فائر کرتے دیکھ لیا تھا پکڑو پکڑو وہ مری طرف انگلی کر کے دھاڑا اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی برک رفواری سے میری طرف آیا اب رکنا فضول تھا میں اور عمران پلٹتا دھوڑے مجھے ہرکی سوکو نہیں تھی کہ اس جگہ سے یہ نہایت خطرناک شخص ہمیں نظر آئے گا وہ نہ صرف نظر آیا بلکہ پوری رفتار سے ہمارے پیچھے بھی آ رہا تھا عمران نے ابھی تک رنجیت پانڈے کو نہیں دیکھا تھا اسے اسے علم نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے کون سی بلا لگ گئی ہے ہم شاہی بالکونی کے سامنے سے کچھ زیادہ سے زیادہ دور کر سکتے تھے وہ کر چکے تھے اب ہمیں یہاں سے کچھ طرح بھاگنے کی کوشش کرنا تھی ہم باڑے پلانکر واپس بڑے حجوم کے اندر بھوسکے یہاں ابھی تک بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بالکونی کے سامنے کیا ہوا ہے فیرنگ کی تڑ تڑ آتش بازی کے آوازوں میں گم ہو گئی تھی پرحل چلتے ہو ویسے بھی ہر طرف مچی ہوئی تھی ہم حجوم کو چیرت ہوئے فصیل کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھے مگر جب ادھر سے بھی گارٹ کھر کرتے اپنی طرف آتے دیکھا تو رخ بدل لیا سامنے ایک دروازہ نرار رہا تھا ہم اس بھی بھوسکے یہ راج بھونتہ وسیع اور اس بوسی خانہ تھا ایک قطار میں درجنوں دے گئے آگ پر دھری تھی ہم اندیگوں کو پھلانکتے ہوئے ایک بڑے حال کمرے میں بھوسکے یہاں بوسی عورتیں دو رویا بیٹھی تھی ان کے سامنے کالینوں پر بڑے بڑے تھال تھے وہ پکوانوں میں ڈالنے کے لیے خوشمے باجات کاٹ رہی تھی ہم تند بگولوں کی طرح ان کے درمیان سے گزر گئے وہ چلاتی اور ہٹ بڑاتی رہ گئی ایک طویل برامرے کے سفید بردیوں والے جرجنوں خانساؤں نے ہمیں حیرت اور خوف کے عالم میں دیکھا امینار کا دھکا لگنے سے ایک لہیم شہن بوچی عودے بھو ایک بڑے دیکچے میں گرا اور ہمیں صرف اس کی اوپر اٹھوئی ٹانگیں نظر آئیں ہمارے اقب میں ہوای فائرنگ ہو رہی تھی اور انجید پانڈے اپنے ساتھوں کے ہمراہ آندھی کی طرح اڑا چلا آ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ پانڈے مجھے پہچان نہیں سکا میرے چہرے پر رنگ ملا ہوا تھا اس نے مجھے صرف فائرنگ کرتے دیکھا تھا اور مجھے پکڑنے کے لئے جھپٹ پڑا تھا اسے حوالے سے اس کی تیز نگاہی کی داد دینا پڑتی تھی اندرونی دروازے سے بیس تیز قدم پہلے تین چار گارڈز ہمارے راستے میں آئے بھگر وہ شدید تزبزب میں تھے جیسے کچھ سمجھنا پا رہی ہوں کینے کیا کرنا ہے ہمیں روکنا ہے یا کسی اور کو روکنا ہے ایک گارڈ نے امران کا راستہ روکا تو امران اس کی چہرے پر ریفل کے دستے سے طوفانی ضرب لگائی ایک دوسرے گارڈ کو میں نے دھکا دے کر دور پھینکا کچھ خاصلے پر ایک لوڈر حرکت کرتا ہو فسید کے دروازے کی طرف جا رہا تھا اس کے اقب میں ترپال تنی ہوئی تھی امران مجھ سے آگے تھا وہ دور تھو اور لوڈر کے بائی طرف والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا ایک سیکینٹ بعد میں لوڈر کے درائیور کو اچھل کر دوسرے دروازے سے باہر گرتے دیکھا یقیناً امران ڈرائیوک سیٹ سنبھال چکا تھا اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بھی امران کے ساتھ جا کر بیٹھ سکتا میں نے جسٹ لگائی اور چلتے ہوئے لوڈر کے اقب میں سوار ہو گیا تاہم اس کوشش کے دوران میری رائیفل گر گئی امران نے مجھے سوار ہوتے دیکھ لیا تھا اس نے گیر بدلا اور یکا یک لوڈر کی رفتار بڑھا دی مجھے درمین شیشی سے وینڈ سکرین دکھائی دے رہی تھی بیرونی دروازے پر بیریئر تھا اور مسلح گارڈز تھے امران ایک دھماکے سے بیریئر کو توڑتا ہوا نکل گیا یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ نیسٹ ریجن گارڈز کا بکہ رہ گئے ان میں سے شاید ایک دو گارڈز گلی چلائی ہوگی لیکن تب تک ہم مین راستے پر آ چکے تھے یہاں بھی بوسی گھوڑا گاڑی اور چھپڑے بغیرہ موجود تھے امران ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا حب تل امکان تیزی سے آگے بڑھنے لگا ٹھیک ہو اس نے لوڈر کے کیبل سے ہانک لگائی اہاں ٹھیک ہوں پر رائفل گر گئی ہے کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا لگتا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے میں نے اطلاع دی کون ہے یہ وہی زلیل رنجیت پانڈے ہے میں نے کہا وہ واقعی کسی بلا کی طرح ہمارے پیچھے تھا وہ پوری رفتار سے ہمارے پیچھے بھاگا آ رہا تھا اس کے ساتھی کافی پیچھے رہ گئے تھے شاید اس نے دیکھ لیا تھا کہ میری رائفل گر گئی ہے اسی ہی اندیشہ نہیں تھا کہ میں اس پر فائر کر سکتا ہوں وہ اس کوشش میں تھا کہ لوڈر کی تیز رفتار ہونے سے پہلے کچھ لانگ رگا کر اس میں سوار ہو جائے لوڈر سے اس کا فاصلہ پر تدریج کم ہو رہا تھا میں نے وردی کے نیچے سے اپنا لوڈڈ رویلور نکال لیا میں مکمل تاریکی میں تھا ہاندھی کی طرح لوڈر کے پیچھے آتا رنجیت پانڈے میری حرکات و سکنات نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے ریوالور پر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پانڈے کا نشانہ لے لیا لیکن بھی پتہ نہیں کیوں میں نے اس پر گولی نہیں چلائی میں نے اسے جس کر کے لوڈر پر چڑھنے دیا وہ کسی درندے کی طرح ہاں پ رہا تھا چنگار تھا وہ میرے اوپر آ پڑا تاریکی میں مجھے بس اس کی آنکھیں ہی چمکتی بھی دکھائی دی غالبا اس کے چہرے پر بھی کسی نے تھوڑا سا رنگ مل دیا تھا تاہم اوپر نیچے لوڈر کی دھاتی فرش پر گرے گردے گردے پانڈے نے میری تھوڑی پر زودہ ٹکر رسید کی اور اپنی طبعہ کے مطابق ایک گالی دی اس کے ساتھ اس اپنا سرکاری پسٹول نکال کر میری کنپٹی پر رکھنے کی کوشش کی میں نے راستے میں اس کی کلائی پکڑ لی اور پوری طاقہ سے مرود کر جوابی ٹکر اس کے تھوڑے پر رسید کی وہ ذرا ڈھیلا پڑا تو میں نے اسے ٹانگ پر اچھا کر لوڈر کے ساتھ سے دے مارا جب وہ گھوما تو اس کی کلائی بدستور میری گریف میں تھی کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز بڑی واضح سنائی تھی پانڈے کی کرا کربناک تھی پسٹول پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ کی شاک سے جدہ ہو گیا اس نے تل ملا کر میرے چہرے پر گھونسہ رسید کیا دیوان کی طرح ایک بار پھرنجے اس کی بے پنا جسمانی طاقت کا اندازہ ہوا یہ ایک گھونسہ کسی شخص کو ہشوہ واضح سے بے گانہ کرنے کیلئے کافی تھا میری برداشت نے میرا ساتھ دیا میں نے اس محلق گھونسے کو برداشت کرتے ہوئے جوابی بار کیا اور یہ کوئی معمولی بار نہیں تھا یہ پانڈے جیسے خطرنا گلڑے اور قاتل کے لیے شایان شان تھا یہ اس دس انچ لمبے پھل والے شکاری چاکو کا وار تھا جو میں نے دو تین سیکنڈ پہلے اپنی پنڈلی میں سے کھانچا تھا یہ چاکو پورے کا پورا پانڈے کے پہلو میں گیا بڑے زردنا کا انداز میں چند آیا اس کے آنکھیں تکریف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھی میں نے بے رحمی سے چاکو کو اوپر نیچے کی طرف کھینٹے ہوئے باہر نکالا پانڈے کا پیٹ کئی ایچ تک پھٹ گیا آخری کوشش کے طور پر اس نے میرا چاکو والا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اب اس کے فلو دی جیسن کی طاقت نصف رہ گئی تھی میں نے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور دوسرا وار اس کے ناف سے ذرا اوپر پیٹ پہ کیا چاکو پھر اس کے انتلیوں میں چلا گیا وہ مچلی کی طرح تڑپا اور اس نے دائیں ہاتھ سے میری آنکھیں نوچنے کی کوشش کی وہ نظہ کے عالم میں داخل ہو گیا تھا بی ایس ایف کا درندہ صفت افسر تیشت و بربریت کا نشان حکم جی کی موچ کا بال اس تیز رفتار لوڈر کی تیرگی میں آنن فانن اپنے سارے منافع بخش عوضوں سے مصطفی ہونے پر مجھبور ہو گیا تھا اب وہ موت کے روبرو تھا میں نے پی دل پہ تیر اور وار اس کے پیٹ اور سینے پر کیے اسے پھاڑ کر ٹک دیا اچانک لوڈر کو ایک شدید رہی جھٹکہ لگا ایک لمحے کیلئے محسوس ہوا کہ لوڈر کی بائی جانی والی دیوار نے ایک مکنہ تیس کی طرح مجھے اپنے ساتھ چپکا لیا ہے لوڈر الٹ رہا تھا تب ایک خوفنا گڑ گڑا ہٹھوڑ اور سب کچھ تہو بالا ہو گیا میں نے پانڈے کے جسم کو اچھر کے چھر سے ٹکراتے دیکھا خود میں بھی اسی طرح چھر سے ٹکرائیا تھا تب کئی لوڈکنیاں کھا کر کسی نرم چیز پر گرا میرے چاروں طرف نیم تاریکی طور غرد و بھوبار تھا اس کا باوجود میں سے احساس ہوا کہ لوڈر کسی گھر کی ریوار کو توڑ کر کسی کمرے بھی گھوسا ہے جو ہی میں گرا تھا میرے کانوں سے کسی کے چلانے کی سریلی آواز بھی ٹکرائی تھی یہ آواز میرے نیچے سے بلند ہوئی تھی میں نے آنکھیں پھار کر دیکھا میں ایک قالیم پر گرا تھا اور میرے نیچے ایک جواسہ لڑکی تھی وہ اگر چاہتی تو ذرا ہاتھوں چلا کر میرے نیچے سے نکل جاتی مگر وہ اتنی وحشہ زدہ تھی کہ مسلسل چلانے کے سوا کچھ نے بھی نہیں کر پا رہی تھی میں تیزی سے پیچھے ہٹا اس وقت میں نے عمران کو بھی سڑک کے کنارے اٹھتے دیکھا لوڈر ایک طرف روٹا پڑا تھا اس کی شیشے چکنا چور ہو چکے تھے ہیڈ لائٹس ابھی تک روشن تھی جو ہی میں پیچھے ہٹا لڑکی اٹھ کر کسی نامعلوم سمت میں بھاگ گئے تب میں نے ایک فربا اندام ہندو عورت کو بھی ملبے سے نکل کر بھاگتے ہوئے تاریکی میں اجھل ہوتے دیکھا میں نے نیم تاریکی میں دائیں بھائیں ہاتھ چلایا اور خوش قسمتی سے اپنا ریوالوڈ روڈنے میں کامیاب رہا یہ دراصل سڑک کے بلکل کنارے پر ایک چھوڑا سا چائے خانہ تھا لوڈر اس کی مرونی دیوار توڑتا ہوا اندر پھوس گیا تھا جیسے کہ بعد میں معلوم ہوا یہ چائے خانہ ایک ہندو بیوہ اور اس کی بیٹی کا تھا اور وہ بند چائے خانہ کے اندر ہی سو رہی تھی وہ آ رہے ہیں عمران نے اقبے دیکھتے ہوئے کہا راج بھومن سے مارے پیچھے لگنے والے گھڑا گاڑی اور سرپٹ بھاگی چلی آ رہی تھی ہمارے پاس صرف چل سیکنڈ کا وقت تھا ہم نے ملبے سے نکلے اور جس طرف گھتا اسی طرف دور نکلے ہمارے ہاتھوں میں لیوار بر تھے عمران بھی اپنی ناکارہ ریفل کرائی بھومن میں ہی چھوڑایا تھا پکڑو پکڑو کہ یہ آوازی ہمارے کانوں سے ٹکرائی ہم نے اندہ دودھ بھاگتے ہوئے نہر کا چوبی بھول پار کی اور ایک آبادی میں خوش گئے ہمارے اقب میں فائرنگ بھی ہوئی لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ ایک بھری بھری آبادی تھی لیکن اس وقت گلیاں سو رہی تھی اور ہر طرف سنناٹا تھا ہم ایک طویل خمدار گلی میں دورتے چلے گئے ہمارے اقب میں بہت سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں مارے گئے عمران کے موں سے بے ساختہ نکلا آگے گلی بند تھی ہم واپس پلٹے وہ بڑے نازک ترین لمحے تھے عمران کے ذہن نے تیزی سے کام کیا میں نے اس نے دو تین قریبی دروازوں کو اپنے کندے سے زوردہ ضربے لگائی جس تیسے دروازے کو اس نے کندے سے ضرب لگائی اس کے اندر کی چٹخنی ٹوٹ گئے ہم پلک چھپکتے میں اندر داخل ہو گئے ڈیڑی میں تاریکی تھی غور سے دیکھنے پر ایک بڑا گملہ نظر آیا عمران اور میں نے گملہ گسیٹ کر دروازے کے سامنے کر دیا یوں چرکھرینہ ہونے کے باوجود دروازہ بند ہو گیا کوئی بڑی عمر کا شخص زور سے کھانسا کسی طریبی کمرے سے اس کی دھرائی ہوئے آواز سنائی دی کون ہے بھائیہ تھوڑے بعد قدموں کی چاب اگری اڈیڑی کی طرف آ رہا تھا میں نے دائیں جانے والے ایک دروازے کو دھکیلا وہ کھل گیا ہمیں ایک نیم گرم کمرے میں داخل ہو گئے یہاں لالٹن کی بہت مدھم روشنی میں ایک جواسہ لڑکی ریشمی بستر پر نظر آئی یقین ہے چند سیکنڈ پہلے وہ سو رہی تھی اب آوازیں سن کر جاگ گئی تھی مگر اب وہ پوری طرح جاگی بھی نہیں تھی ہمیں دیکھ کر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی اس سے پہلے کہ وہ چلاتی اور کسی کو مدد کے لئے بلاتی میں نے لپک کر اس سے زبوچ لیا میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہنپ پوری طرح سختی سے بند کر دیئے تھے وہ میری گریفت میں بس تڑپی پھلکی اور رہ گئی جب میں نے اس کی نازو گردن پر اپنے بازو کا دعا بڑھایا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی کہ اگر وہ زیادہ مضاہمت کرے گی تو اس کی کوئی ہڑی چٹک جائے گی وہ ایک دنم ڈھیلی پڑ گئی اس دوران میں عمران کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر سکا تھا پھر اس نے لائل ٹین بھی وجہ دی کون ہے بھئیہ گھر کے مالک کی بھرائی ہوئی آواز پھر اپھے جواب میں خاموشی تھی وہ شہر لیڈی تک آیا چین سیکنڈک سنگل لیتا رہا غالباً تاریخ لیڈی میں سے کچھ دکھائی نہیں دیا وہ واپس چڑھا گیا عمران نے خوفنات پھل والا شکاری چاکو نکال کر لڑکی کی کردن پر رکھ دیا اور سرسراتی آواز میں بولا اگر شہر مچاؤ گی تو ایک سکیل میں اس چاکو سے شہرک گاٹا دو گا اگر چھوٹ رہو گی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خراش تک نہیں آئے گی ہاتھ بھی نہیں لگائے گے تمہیں دیرے دیرے وہ ہماری آنکھیں کمرے میں تاریخی میں دیکھنے کے قابل ہو رہی تھی یہ درمیانے سائز کا کمرہ تھا ایک طرف چھوٹا سا بھگلی دروازہ بھی نظر آ رہا تھا یہ کوئی سٹورنما جگہ تھی ایک طرف تاکویں مورتیاں وغیرہ سجی ہوئی تھی ہمیں ایک ہندو گھر میں داخل ہوئے تھے لڑکی ایک دم بھیلی پڑ گئی اس کے روئیے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھدار ہے صورتحال کو سمجھ گئی ہے اور ہمارے ساتھ کمز کو وقتی طور پر تعاون کرنے کو تیار ہے امران نے چاکو کی نوک اس کی گردن پر رکھی اور اس کے ہنٹوں سے ہاتھ ہٹا لیا وہ گھیائی ہوئے آواز میں بولے ہم کو کچھ نہ ہی کہنا جو چی چاہتا ہے یہاں سے لے لے اور چلے جاؤ بھگوان کے لیے اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے وہ سرطحال ارض رہی تھی امران نے کہا چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد اس سے پہلے اگر تم نے کوئی حرکت کی تو تمہارا جیون تو جائے گا ہی باقیوں کے لیے بھی بہت برا ہوگا بھگوان کی سونگت کھاتی ہوں کچھ نہ ہی بولوں گی آئی ستہ بولو امران پھوکارا بھگوان کی سونگت کھاتی ہوں کچھ نہ ہی بولوں گی اس نے اتنی باریک آواز میں اپنے الفاظ دھو رائے کہ ایسے گھمبیر موقع پر بھی صورتحال میں نزا کی جلک محسوس ہوئی امران اسے بازو سے پکڑا اور کہا چلو اس چھوٹے کمرے میں چلو وہ پہلے تو جج کی لیکن جب امران نے تحکم سے کہا تو وہ لڑک کھڑاتے ہوئے ہمارے ساتھ چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گئے میرے اندازے کے این مطابق یہ ایک بلکل چھوٹا سا سٹور نمہ کمرہ تھا امران نے جیب سے چھوٹی ٹارس نکال کر جلائے یہ سٹور کارٹ کباب سے بھرا ہوا تھا لڑکی قبول صورت تھی اس کی عمر بیس بائی سال رہی ہوگی کوہل کی پھل کی گھریلو ساری پہنے ہوئے تھی لڑکی نے ہمارے جسموں پر سرکاری وردی دیکھی اور اس کا زرد چہرہ کچھ اور زرد ہو گیا اس کی حیرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے چہرے پر رنگ سے لتھرے ہوئے تھے لوڈر اُلٹ سے ہمارے چہرے پر خراشے بھی آئی تھی ایسی ایک بڑی خراش امران کے بازو پر تھی وہاں سے جرسی پھٹ گئی پھر خون پس رہا تھا میری وردی پھر پانڈے کے خون کے دھبے تھے تمہارا نام امران نے پوچھا و جنتی لڑکی نے جواب دیا اس گھر میں تمہارے رہو اور کھون کھون ہے میرے ماتا پیتا اور چھوٹا بھائی جگدیش وہ لرستی آواز میں بولی اسی دوران میں باہر گلی سے شنش رابہ بلند ہونے لگا دروازہ کھٹ گٹا جا رہے تھے اور گرجتی برستی آوازیں اُپری اب امران کے ہاتھ میں شکاری چاکو کی جگہ ریوالو اور ڈالنے کیلئے کیا تھا وہ سرسراتی آواز میں بولا دیکھو کچھ لوگ ہمارے پیچھے ہیں اور جب تک یہاں آس پاس ہیں ہم تمہارے گھر میں رہیں گے اس کمرے میں تم اپنے گھر والوں کو بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی اگر تم نے ہمیں چھپا لیا تو ہم بچن دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ کہے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی وہ ایک بار پھر گھگی آئی اور تم سارا وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی میرا مطلب ہے کہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی عمران نے ریوالور کو ہاتھ میں ہرکت دیتے ہوئے کہا نہ ہی نکلو گی بچن دیوت ہوں نہ ہی نکلو گی وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی ہم یہاں اس ٹورپون میں رہیں گے تم اس ریوالور کے نشانے پر رہو گی اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ وقت تم چلا کی دکھا رہی ہو تو میں گولی چلا دوں گا ہم دو خون ابھی تھوئی دیر پہلے کر چکے ہیں تیسرہ و چوتھا کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی عمران کے آخری الفاظ نے رڑکی پر خاطرخہ اثر کیا اور وہ بالکل زرد نظر آنے لگی اسی دوران میں کسی قریبی کمرے سے پھر قدموں کی چاپ ہو گئی وہ جنتی کا پتہ پھر ڈوڑی کی طرف جا رہا تھا شاید اس نے پھر گلی سے ابرنے والا شور سن لیا تھا لڑی کی طرف جانے والے دروازے کی نچل در سے روشنی نظر آ رہی تھی اس سے اندازہ ہوا کہ بڑے کے ہاتھ میں لالٹن ہے کچھ دیرہ بڑے کے بڑھ بڑھانے کی آوازیں آئیں یقیناً اس نے دیکھ لیا تھا کہ بیرونی دروازے کی چٹخنی ٹوٹی ہوئی ہے اور دروازے کو بند کرنے کے اس کے آگے گملہ رکھا ہے عمران نے تیز سردوشی میں لڑکی سے کہا دروازے کے آگے ہم نے گملہ رکھا ہے اگر تمہارا پتہ پوچھے تو اس سے کہنا کہ یہ تم نے رکھا ہے کیونکہ دروازے کی چٹخنی خراب ہو گئی ہے لڑکی زود فہم تھی فوراں عمران کی بات سمجھ گئی کتنے میں کمرے کے دروازے پر دستگ ہوئی اے جی پتہ جی لڑکی وجنتی نے نید میں ڈوبی ہوئی سی آواز میں کہا دروازے پر گملہ تم نے رکھا ہے اہاں پتہ جی کوار نہ ہی لگ رہے تھے اچھا ٹھیک ہے بڑی عمر کے شخص کی آواز آئی اسی دوران میں دروازے کے این سامنے کچھ لوگوں کی بولنے کی بھاری آوازیں سنائی دی اقینن اراد بھم ان کے گارڈز تھے وجنتی کی پتہ نے دروازہ کھولا ایک رخت آواز میں پوچھا تم لوگان خیریت سے ہو جج جی ہاں دو خطرناک بندے یہی کہیں آس پاس چھپے ہیں پوری طرح چوپس رو اگر کہ شک ہو تو فوراں اطلاع کرو ٹھیک ہے جی وجنتی کی پتہ نے پریشان آواز میں کہا بھاری آوازوں والے افراد آگے چلے گئے وجنتی کی پتہ نے دروازہ پھر سے بند کر دیا چین سیکنڈ بعد وجنتی کی کمرے کے دروازے پر دستہ کھولی عمران نے وجنتی کو آگے جانے کا اشارہ کیا وجنتی نے بڑے کمرے میں جا کر دروازہ کھولا ہم چھوٹے سے سٹور میں موجود رہے وجنتی کا پتہ لائلٹن تھامے اندر آگیا ادھر میں نے قد کا پچاس ساٹھ سالہ شخص تھا اس نے دھوتی پتہ پہن رکھا تھا اور گم چادر لے پیٹ رکھی تھی وہ ہراسہ لہجے میں بولا محلے میں کوئی ڈکیٹ کھوسائے ہیں سپاہی آئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں سب کو ہوشیار رہنا چاہیے اتنے میں باہر سے کسی کمرے سے کسی عورت کی نیند میں ڈوبی ہوئے آواز آئے کیا بات ہے جگدیش کے پتہ اس نے پوچھا کچھ نہ ہی سو جاؤ بھوڑے نے وہی سے کہا اپنے لبو لے جسے یہ سخت ذرا سخت مجھائی دکھائی دیتا تھا اس نے وجنتی سے کہا آ جاؤ تم ہمارے کمرے میں آ جاؤ لنہیں پیتا جی کوئی بات نہیں وجنتی بولے اچھا پھر دروازہ اندر سے بند کر لو اس کے پیتا نے کہا وجنتی نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی باہر ڈوڑی میں کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہے وجنتی کا پتہ ہتھوڑی کے ساتھ اکڑیوی چٹخنی کو پھر اس کی جگہ جمع رہا تھا گلی میں گاہے بگاہے گھڑوں کی ٹاپک گونجنے لگتی تھی اور اہل کاروں کی بلت آوازیں سنائی دیتی تھی ان آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس علاقے کو گھیرے ہوئے ہیں معزز سامین حضرات یہ دلچسپ درین داستہ نبی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی